امریکہ کانٹ ڈو اے ڈیم ٹھنگ اگینسٹ اس یہ مشہور سلوگن ایران کے سپریم لیڈر آیاتولا رعولا خمینی نے ایرانیان نیشن کو دیا ہے ایران وائد ایسا کنٹری ہے جو دنیا کی موجودہ سوپر پاور یعنی کہ امریکہ کو چینس ہی نہیں بیٹھنے دے رہا ایران جائے تو امریکہ کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے اور یہی دو ملک ورلڈ وار 3 کا بھی سبب بن سکتے ہیں اس لیے انٹرنیشنل آٹومک انرجی ایجنسی کی ایک سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے ایران کو سون بکم این نیوکلئر کنٹری اس پوری سٹوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں ورلڈ وار 1 کی پیریڈ سے بات شروع کرنی ہوگی جب ایران میں شیعہ کمیونٹی اور پرشن کلچر تھا اور ایران کنٹریز میں سونی کمیونٹی اور ایران کلچر ہوا کرتا تھا ایران میں پوری کنٹری کو ایک راجہ چلایا کرتا تھا اور ایران کنٹریز میں اکثر رویل فیملیز ہی رول کیا کرتی تھے یہ دونوں مسلم کنٹریز شروع سے ہی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اس لڑائی کی سب سے بڑی وجہ شیعہ سونی کونفلک تھا اس جگڑے اور لڑائی کے علاوہ اور بھی کئی وجہ تھیں جس میں کلچرل ایشوز جیو پولیٹیکس ریجونل کونفلکٹ اور ایکانومی ایشوز تھے ان سبھی پرابلمز کی وجہ سے یہ لڑائی کے لیے